اسلام علیکم میں یوٹیوب فرملی کیسے ہیں جی آپ سب امید کرتی ہوں خیرہ سے ہوں گے اللہ پاک کا شکر ہے کرمہ اس کی ذات کرمہ بھی ٹھیک ہوں تو جی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک ویسٹ ہے جو میرے چینل پر نئے پریس سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ مجھے اچھی کومنٹس کریں چلیں جی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو میں گئی تھی تھوڑی سی شاپنگ کرنی تھی مجھے اپنے لیے ایک سوٹ بائی کرنا تھا تو وہ لینے کے لیے تو مجھے اچھے لگ رہے تھے کپڑے میں نے کہا چلیں جی اپنے بہنوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں کیونکہ آپ کو بتا ہم لڑکیاں ہوتے ہوگی ہم تو دیوانی ہوتی ہیں کپڑوں کی صحیح بات پوچھے تو مجھے تو بہت زیادہ شکر مجھے نیٹ بہت پسند ہے تو اس لیے میں نیٹ پہ دیکھ رہی تھی تو دیکھیں مجھے نا یہ لش لش کرتے ہیں نا ستارے بڑے پیارے لگ رہے تھے میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں تو یہ اٹھارہ سو روپے کی شیئر تھی گریہ کلر کی جو اس پہ ستارے لگی میں وہ اور جی یہ جو آپ دکھا رہے ہیں اس کی انہوں نے مجھے بتائی تھی می بھی میرے حلم اس کی بائیس سو روپے میرے حلم انہوں نے مجھے بتائی تھی ایک شیئر کی پرائز اور یہ جو تھی یہ بھی اٹھارہ سو کی تھی اور یہ نا یہ بہت خوبصورت لگ رہا اور میرے کیمرے نے اس کو پک بھی بہت خوبصورت کیا یقین کریں بڑے پیارے لگ رہے ہیں لش لش کرتے ہیں اس تارے اور جی جو یہ نا اس کو اس کپڑے کو وہ بور رہے تھے جے کارٹ جے کارٹ ہاں میبی ہاں جے کارٹ تو یہ دبٹا تھا کہتے ہیں بھئی میں نا اپنی میرا دبٹا اور ٹراؤزر ایک رکھا ہوا تھا فینسی تو میں اس کے ساتھ شیئر لینے کے لیے گئی تھی تو میچنگ کاری تھی سیم کلر میچ نہیں ہو رہا تھا پھر انہوں نے مجھے بھائی نے یہ دکھایا گا تھا آپ اس طرح کریں یہ لیں اور اس کو ڈائی کروالے تو میں نے کہا نہیں یہ جو ہے نا آپ دکھائیں گے تو یہ والی شیئر میں نے ان سے بائی کی تھی یہ والی اور یہ بیچ میں ہی رہ گئی یہ میں ابھی آپ لوگوں کو ایسے نہیں دکھاؤں گی تو میں سلائی کروال ہونا پھر پر آپ کو اپنا پورا سوٹ دکھاؤں گی ایسے دکھاؤں گی تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا تو یہ انہوں نے آئیتے وغیر اپنی دکان میں لکھی ہوئی تھی اچھی بات ہے برکرت ہوتی ہے جی تو پھر بھائی نے کہا بھی میرا کارڈ لے لیں اور میری توڑی سی دکان کی ویڈیو نہ لیں تاکہ میری پرموشن ہو جائے انہوں نے مجھے اس کے کوئی پیسے نہیں دیا اور نہ ہی میرے پیسے کم کیے ہاں میرا یہ کہہ لیں کہ دس روپے زیادہ تھے تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا یہ دس تو چھوڑ دیں تو انہوں نے وہ دس ضرور چھوڑ دیئے تھے تو جی یہ والا یہ ڈوٹا یہ بھی اسی کپڑے میں تھا اور یہ تھا جی چودہ سو کا تو وہ یہ مجھے کہہ رہے تھے کہتے ہیں آپ یہ لے لیں اس کو ڈائی کروالے میں ان کا نیئے زیادہ ہو جائے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے فینسی کپڑے انسان نے مہنگے مہنگے میرے پاس پہلے بھی کافی ہیں الحمدللہ تو ایک شادی میں آج کل پہل لیں اگر دوبارہ پیانت کہتے ہیں اس کے پاس کپڑا ہی کوئی نہیں ہے تو اس لئے صرف یہ مقابلہ ہوتا ہے تو میں نے کہا نہیں اتنا نہیں لے لیں تو پھر یہ مجھے وڈو بٹے دکھانے لگے کہتے ہیں آپ کو پتا ہے آج کل بہت زیادہ پرانے وقت ہو گیا لیکن آج کل پھر بہت ہی نوئے میں اکثر لوگ اپنے جو میندیوں میں دولنے اور دولوں کے اوپر ڈالے جاتے ہیں یہ دوبارہ تو وہ یہ دکھا رہے تھے لیکن اس کی پرائز انہوں نے مجھے نہیں بتائی تھی اور میں نے پوچھی بھی نہیں صحیح پوچھے تو اور جو یہ والی شرٹ ہے نا جی یہ انہوں نے مجھے اٹھائیس سو روے کی بتائی تھی تو یہ بھی ویسے بہت پیاری لگ رہی تھی بلیک اور گری اور جو یہ دوبارہ تھا یہ آٹھ سو کا کہہ رہے تھے تو اس دوبارہ میں میرا دل تھا میں نے ان کو کافی کہا کہ تھوڑا سا نا لیس کر لیں کہتے ہیں نہیں نہیں آپ کو ڈائی کروا کے نا تو یہ ایٹھ انڈرڈ کا دے دیں گے ڈائی میں لیکن میرے لگ اتنا بن تھا لی لیکن میں آپ کو ڈائی بھی اپنے اس سے کروا کے دوں گا لیکن میرا ایشو آ رہا تھا جو میں نے شرٹ لی تھی نا اس کے ساتھ نا پھر یہ ڈائی ہونے کے بعد سلور سمگتا بیچ میں تو میرے سوٹ میں سلور کرنی تھا اس لئے پھر میں نے اس کو پوسپونٹ کر دیا اور جی یہاں آگئے ہیں جی یہ ہے میں صبح صبح کا ٹائم میں نے بچوں کو سکول بھیجا تھا اور سکول بھیجنے کے فوراں بعد نہ میں نے اپنے کپڑے پریس کر لے کیونکہ ہماری لائٹ جاتی ہے صبح آٹھ بجے اور اس کے بعد جی آتی ہے کبھی ان کا دل کرتا ہے ایک بجے دے دیتے ہیں کبھی ڈیر بجے دیتے ہیں یہ ان کے موڈ پر رپینٹ کرتا ہے جب وہ دینا چاہے وہ دے دیتے ہیں تو یہ میں نے نا ٹو پی سوٹ لیا تھا شرٹ اور ڈوبٹا اس کا ٹراؤزر میں روپس پچھلے سال کا رکھا ہوت لی لینڈ کا بلو کلر کا تو یہ میں نے اس کے ساتھ میچنگ کیا تھا اور یہ بہت پیارا میچ ہوا تھا یہ ویسے ہی اتنا کلر فورز لانا کہ اس کو کسی بھی ڈیزائننگ کی ضرورت نہیں تھی تو اس لئے میں نے اس کو زیادہ ڈیزائننگ نہیں کیا یہ جو بلیک ہوا تھا یہ لائٹ چلی گئی تھی اور یہ میں نے اپنے موبائل کی لائٹ ہون کر کے تو میں نے کم سے کم ویڈیو تو کمپلیٹ کرو نا بچ سے میں نے باریک لائس تھی اس کی چاکو پر لگوائی تھی اور یہ گول گلا تھا انہوں میں تھوڑی سی اس کی پٹی آگے لگا کے اس کو بس چھوٹے چھوٹے سے پلیس ڈال کے نا تو یہ کپڑا ٹیچ کر دیا تھا اور ساتھ میں اس پہ چھوٹے تین تین موتی رکھ کے لگا دیتے اور بازو کی لینڈ کام تھی دونوں نے آگے جو ڈال کے اور اس میں میں نے انہوں نے کہا تھا لیس لگا دینا یہ دیکھیں جی ہے لائٹ چلی گئی اور یہ جی ہو گئی ہے موبائل کی لائٹ آن اور اس میں میں نے بس میں جلدی جلدی بنا کرنا پھر میں لیڈ جاتی کو اندھیرے میں پھر میں نے کیا کرنا تھا اس برنٹس ہو رہی ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں دس بجے پھر میں لیڈ گئی تھی یہ ہے وہ ٹراؤزر بلکل نیو تھا اس کی جو شرٹ تھی نا وہ پچھلے سان میں زیادہ پتلی تھی اب میں موٹی ہو گئی تو مجھ آنی رہی تھی وہ میں نے اپنی بھانجی کو دے دی تو میں نے اس کے ساتھ ٹو پی سوٹ لے لیا یہ دیکھیں یہ اس کی بیک ہے اور بہت خوبصورت لگ رہی ہے یہ اتنا کلرفل ٹریسہ نا کہ میرا نا اس کے خاص طور پر یہ اس کی شال یہ نا تھوڑا سا اس کی شال میں ڈیفیک تھا تو درمیان سے تھوڑی سی راف تھی تو میں نے اس کو خود ہی کٹنگ کروا کرنا تو اس کے دو پی سو گئے پھر میں نے بیچ میں لیس لگوائی اور دیکھیں یہ ایک ڈیزائن بھی بن گیا اور یہ بہت پیاری لگ رہی تھی یہاں پر یہ پیکو نہیں ہوا ابھی بٹا پریس بھی نہیں کیا تھا اس لیے کہ بھئی میں نے اس پر سوکے اٹھتا ہے نا تو ان کو دیتی ہوں کہ ابنا اس کو مجھے پیکو کروا کر دیں تو فرائیڈے تھا اس لیے میں نے صبح صبح پریس کر لیے تھے کی کیونکہ نماز الحمدللہ پڑھنی ہوتی ہے لازمی جمعہ کی تو ہر صورت پڑھتے ہیں کہ بھئی کوئی اور پڑھیں نہ پڑھیں جمعہ کی تو لازمی پڑھیں تو بس اب ہی کاری رہی تھی تو اتنے میلائی پھر آپ کے سب نے دیکھ لیا میں نے ویڈیو نالی میں نے کٹ بٹا پریس نہیں کرتی کیا پیکو والے کے پاس جائے گا وہ خراب کر دے گا بس جی وہ پھر سوکے اٹھے اور میں نے ان کو بٹا دیا اور وہ بٹا ایسا ہوا کہ بھئی فرائیڈے کو کیا ہو پھر آپ کو بتا بزار جلدی باندھونے تھے جمعہ کی وجہ سے تو پھر اسی کے پاس رہ گیا اور پھر مجھے سیچڈے کو پھر ایسا ہوا ایک دن پہنا ہو گیا تھا پرانے انٹ بٹے کے ساتھ پتا ہی نہیں جال رہا تھا سوڈ نیا یہ پرانا تے دیکھیں یہ لازم نا مجھے بہت پیاری لگی تھی چھٹ چھٹی سی بال سے بننے میں تھے اس لازم کے اور جی یہ ہے اس کا گلہ یہ جو اس کی اوپر والی سائیڈہ جو گلے والی سائیڈہ یہ اس کی نیچے آتی تھی اور جو نیچ کیونکہ وہ ہاں وائٹ تھا ہاں وائٹ لینا نیچے گندہ بہت جلدی ہوتا تو اس لئے میں نے اس کو اوپر کروا کے اور جو اوپر والی سائیڈہ سے نیچے کروا لیا میں نے انہیں کیسا ریزائن منانا کہ بھئی اچھا لگے تو اس کے بعد جی رات ہو گئی اور بچوں کا دل کہہ رہا تھا باہر کھانا کھانے کو اور میرے تب ٹھیک نہیں کہ میں نے کہا چلیں گی ہم باہر جلتے ہیں پھر ہم باہر چلے گئے اور میں رسپرنٹ کرتے ہیں اگر باہر جاؤ گے کھانا کھانے تم کھلاوگی کھانا تمہاری جیب سے کھانا میں نے کہا لو جی ابھی میرا کون سا کوئی جیک لگا ہے جو آپ نے میری پاکٹ سے کھانا کہتے ہیں کچھ بھی ہو جی آئی تم کھلاوگی یہ دیکھیں یہاں کر بھی بہت سکتے ہیں اپنی دفعہ کھلانا پڑا ہے نا تو ہمیں حلیم کھلانے لے آئی ہے تو وہاں جا کر جناب روکا مور چینج ہوں گے اور اپنے لئے لئے انہوں نے منگوائی نہاری ہم سب نے حلیم کھائی کیونکہ ہمیں حلیم زیادہ پ پسند ہے جو میں خود بناتی ہوں تو جی یہ بچوں سے میں پوچھ رہی تھی کیا کھانا کہتا جی حلیم بچوں نے ٹیسٹ کیا تھا نہاری کو لیکن انہیں پسند نہیں ہے کہ حلیم انہیں ڈان بہت پسند ہے تو بس بھی ریسپرنٹ صاحب نے پلے گئی یہ منگوائی نہاری اور جی فائی فیفٹی کی ایک پلیٹ تھی ہے بھی میں آپ کو پلیٹ چیک کرواؤں گی کتنی چھوٹی سی تھی لیکن یہ ہے کہ اس میں دیسی کی کا انہوں نے تڑکا گرہ لگا کر ہم بڑا ٹیسٹی کیا ہوا تھا نظام تو میرے میاں صاحب کو بہت بسانتا ہے وہ کسر وہاں کھانے کے لیے جاتے ہیں تو میں نے تو کبھی نہیں یہاں جا کہ کہیں میں تو ان کی حلیمی کھاتی ہوں مجھے وہی زیادہ پسند ہے یا مجھے ٹکے وغیر پسند ہے پر وہ ان کی شاپ پہ ملتے نہیں ہیں تو یہ ہمیں بچوں سے پوچھتی کہتے ہیں محمد جی نہیں ہم نے حلیمی کھانی نہیں ہاری نہیں اور نہ یا میں رومان کو تانگ کر رہی تھی رومان سپائل کر رہا تھا نا میں نے رومان میں تیر چیک کروایا ہے بیٹے تو نا اس کے سامنے والے دانتوں میں نا وقفہ بہت زیادہ آپ لوگ بتائیے کہ یہ بس ساتھ چاہیے نہیں بڑے کہتے ہیں پتہ نہیں میں بھی مجھے نہیں اس چیز کا ایڈیا تو کہتے ہیں جس کے دانتوں میں سامنے والے دانتوں میں وقفہ ہونا کہتے ہیں وہ بڑا امیر ہوتا ہے تو میں رومان سے پوچھتی میں نے کہا بیٹے آپ تو اتنے امیر مجھے بھی تک لگتے نہیں ہوں تو بس یہ آگیا تھا پھر ہمارا کھانا اور یہ ہے نہاری تو میں نے کہا میں نے کہا اس کی بوٹی کا کیا علوہ میں نے کہ کہتا ہے یار ایک بڑا سا پیس ہوتا ہے تو زیر سی بات ہے صبح کی بنائی ہوئی ہے اب تقریباً ٹائم تھا پونے دس دس بجرے تھے رات کے تو اس لیے نا یہ گرم ہو کے پک پک کے بلکل نہ گھل چکی ہے تو بس پھر یہ دیکھیں فیزان ٹیسٹ کر رہا ہے پر نا اس کو اچھا نہیں لگا کہتا نہیں اور میرے اس مرنہ زبردستی کہہ رہا تھا کہ نہیں یہ کھاؤ یہ کھاؤ تو وہ نہ کہہ رہا تھا نہیں کھانا میں نے کہا چلیں ہم وہ کھا لیں پھر وہاں بیٹھے تھے تو بری بانجیوں کا فون آ گیا انہوں نے کہا جی ہم نے نا خالہ سے پیزا کھانا ہے میں کہا کس خوشی میں جی پیزا کھانا ہے بس پھر کبھی ایک بار ایسا چلتا رہتا ہے تو پھر لے کے تو مٹھائی جانی تھی میں نے ان کی طرف پھر میں مٹھائی نہیں لے کے گئی انہوں نے آرڈر لگایا جی ہم نے مٹھائی نہیں کھانے خالہ سے گئے پیزا لے کر رہا ہے پیزا بارٹی چلنی ہے تو پھر ہم نے وہاں سے بس نکلے ہیں کھانے کے بعد پھر ہم نے یہاں جا کے پیزے کا آرڈر دیا تو اسی شاپنگ کرنی تھی بچوں گھارا کے شیوز لینے تھے ایک شادی آ رہی ہے ریلیٹیو میں بس اس کے لیے تو بس پھر وہاں گئے باجی کی طرف گئے اور پیزا گھا رہا کھایا اور پھر گھارا گئے پھر یہ ہے اگلے دن کا ولاغ اور یہاں جی میں نے منگوائے تھے اپنے لیے گلاس یہ برتن ہو گھارا واش کرنے کے لیے میں یہ تقریباً دو تین سال سے استعمال کر رہی ہوں ماشاء اللہ دو تین نہیں چار سال ہوں گئے سبحان ماشاء اللہ چار سال گئے تو چار سال پہلے سے میں یہی ویلک گلافز یوز کرتی ہوں اور وہ بہت اچھے ہوتے تھے لیکن آج کل ان کی ایکوالٹی تنی رف آ رہی ہے پتہ نہیں کیا چکر رہے ہیں اتنی جلدی خراب ہو جاتے ہیں میری سمجھ سے باہر ہیں یہ تقریباً پندرہ دن کے اندر اندر میرے دوسرے تیسرے گلافز اور میرے سپرنپ کے لاکے نہیں دے رہے تھے بہت مجھے میں نے اتنی منتے کیا نا میں نے کہا میرے ہاتھ خراب ہو رہا ہے مجھے سرتی لگ رہی ہے جب انہوں نے دیکھا نا مجھے دوبارہ بخار ہو گئے تھا سرتی کی ویدہ سے پھر انہوں نے یہ اب لاکے دیا کہتے ہیں اب ان کو خراب نہیں کرنا تو آپ لوگ بتانا جی کون سے والے اچھے گلاس نے تھا کہ میں وہ بائے کروں اور جی مجھے تنا تنگ کر رہا تھا ویڈیو نہیں منانے دے رہا تھا تو جی ویڈیو یہیں تاکھی آئی ہو جی آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہوئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کر اور ساتھ میں چھچے کومٹس کر کے لازمی بتایا کریں جی آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں ملوں گی جی آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں مجھے دے اجازت جی اللہ حافظ